بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ویوز مید کرتی ہوں کہ سب بین بائی خرید سے ہوں گے میں بھی اللہ کا شکرہ ٹھیک ہوں الحمدللہ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں آج ہم بنائیں گے چکن برگر اور چکن ریپ میں نے چکن بریسٹ لی ہے اس کو میں نے کچھ سٹریپ میں کٹ ہے اور کچھ میں نے چکن سٹیک بنا لی ہے اب ان کو میں نے اچھی طرح صاف کر لیا ہے اب میں ایک انڈا لگاؤں گی چکن کو اس کو اچھی طرح مکس کروں گی انڈے کے ساتھ میں نے مکس کر لیا تھا اب میں ہوم میڈ مسالہ اس کو اس کے ساتھ اس کی کوٹنگ کروں گی اچھی طرح پہلے میں نے انڈا لگایا اب میں اس مسالے کے ساتھ اچھی طرح اس کی کوٹنگ کروں گی اس میں سپائس بغیرہ سب کچھ مکس ہوتا ہے اب میں اس کو لگا کے ٹری میں رکھ رہوں گی کچھ میں نے سٹریپ میں کٹ ہے بگیٹ کے لیے اور کچھ میں نے چکن سٹیک بنایا ہے برگر کے لیے مسالہ اچھی طرح چکن کے اوپر لگاؤ انڈا یہ کی کافی ہے اس کے ساتھ اس کو اچھی طرح مکس کر لیں آج کے ساتھ چمچ کے ساتھ جس طرح آپ ہی ایزی ہو اس کے بعد مسالہ اچھی طرح لگا لیں پھر ٹو ٹو ٹری آور جو ہے نا وہ فریج میں رکھ دیں جتنا اچھا میڈینیٹ ہوگا اتنا اچھا اس کا ریزلٹ آئے گا بہت اچھے بنتے ہیں اب میں اس کو کور کر کے فریج میں رکھ دوں گے دو تین گھنٹے کے لیے اب میں نے فریج سے نکال لیا چکن کو ادھر میں نے تیل دوسری طرف گرم ہونے کے لیے رکھ دیا اب میں چکن کو فرائی کروں گی ایک ایک پیس کر کے ڈالیں اور ایک دوسرے کے اوپر نہ ڈالیں سپیس دیکھ کے ڈالیں نا اوئل میں کوٹنگ والی کوئی بھی چیز ڈالیں اوئل میں دو تین منٹے کے لیے اس کو بالکل چمچہ مت چلائیں میں نے تین چار منٹے پکا لیا ایک طرف سے اور میں پھر اس کو دوسری طرف سے اب میں پکاؤں گی نا اس کو الکا سا چمچے کے ساتھ پریس بھی کار لیں اب میں چکن کو باہر نکال لوں گی چار پنچ منٹے میں نے ایک طرف سپکا ہے چار پنچ منٹے میں نے دوسری طرف سپکا ہے اب اس کو میں پلیٹ میں نکال لوں گی اس چن ٹاول پہ جو ایکسرا اوئل ہوگا وہ اس میں پیپر میں لگ جائے گا اب میں نے فرائز لی ہے نورمل فرائز جو ہوتی ہے نا اوئل گرم میں آپ فرائز کو کڑائی میں ڈالتا ہوں ماری ویڈیو پساندہ ہے مارے چینل کو سکرائب کریں ماری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں آپ کی میربانی ہوگی اب فرائز میرے بان گیا میں ان کو باہر نکال لوں گی تیل سے ان کو بھی میں نے کچن ٹاول پیپر ہے اس میں نکال لوں گی ایکسرا اوئل جو ہوتا ہے وہ پیپر پہ رہ جاتا ہے اب میں تھوڑا سا نمک اس پہ سپرنکل کروں گی پھر میں تھوڑا سا وینیگر اس پہ آئیڈ کروں گی نورمل وینیگر جو ہوتا ہے وائٹ اب میں نے چپس نکال لیا ہے فرائز نکال لیا ہے اب میں نے باگیٹ کو کٹ کے اس میں چکن سٹریپ ہیں وہ میں نے بیج میں رکھ دی ہیں میں سیلڈ اب بھی نہیں ڈالوں گی کیونکہ سیلڈ اگر گریل میں اوور میں رکھے تو وہ اچھا نہیں لگتا اس میں میں چیز ڈالوں گی میرے پاس شریڈر چیز نہیں تھی میں نے جو سلائس تھے ان کے پیس میں نے کر کے اس کے باگیٹ کے اوپر رکھ دیئے اگر آپ کے پاس شریڈر ہے چیز وہ ڈال دیں تو پانچ ساتھ منٹ کے لیے دو تین منٹ کے لیے بھی کافی ہوگا فریٹ ہوگی نا گریل اس میں رکھنا چیز میلٹ ہو جائے گی اچھی طرح تو پھر باہر نکال لینا اب میں دوسری طرف برگر بنا رہی ہوں میں نے چکر سٹیک رکھا ہے پھر میں نے چیز لگائی ہے اب میں میونیز لگاؤں گی جس طرح آپ کے بچوں کو پساند ہے اس طرح رکھ لیں میرے بچے کہیں سیلڈ بغیرہ نہیں اس میں کھاتے میں نے نہیں لگایا نا اب سیلڈ لگانا چاہتے ہو سیلڈ لگا لو جو سو سا آپ کو پساند ہے وہ لگا لو اب میں نے برگر اور فرائز بھی تیار کر لیے اب میں دوسری طرف چکن بگیٹ جو ہے وہ گریل میں رکھی ہوئے ہیں گریل میں اس لیے رکھا ہے کہ چیز بھی میلٹ ہو جاتی ہے اور اچھے سے ہو جاتے ہیں بگیٹ بھی وومہ پہ ہو جاتے ہیں کرسپی ہو جاتے ہیں تو سیلڈ میں بعد میں جب بچے کھائیں گا وہ اپنی مرسی سے ڈالیں میں نے سیپرٹ کاٹ کے سیلڈ رکھا ہوا ہے فرائز بھی میں نے ساتھ رکھی ہیں کسی کو پساند ہے بگیٹ کسی کو برگر میں اس ساب سے بنائے بچوں کے لیے اگر ہماری ویڈیو پساند آئے آپ کو ہماری ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا میرے چینل کو سکرائب کرنا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھنا اللہ حافظ